امر بلالی مدرس کر رہا ہم نے آلاں کانا جی میری ہو آلی آواز آرہی ہے اچھا جی مدرس کر رہا ہوں مجھے بتائیں اپنی ہائیٹ ویٹ ویٹ اور ایج بتائیں کس شہر سے ہیں یہ بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایج ایج آپ کی ایج آپ کی ایج آپ کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بچے کتنے ٹھیک ہے کون سے شہر سے بچے شہر سے نہیں آپ کون سے شہر سے گجرات سے اور کیا ہاؤس وائف ہے یا کام بھی کرتی ہیں کچھ ٹیچنگ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ہزبن کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ حیات ہے ہزبن ٹھیک ہے جوب کرتے ہیں اچھا میری بہن آپ نے ہائٹ اپنی کتنی بتائی ہے ڈھیک بتائیں ہائٹ ڈھائی فور نا آپ دیکھیں میں اب آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کی آئیڈیالی تو آپ کا ویٹ سکسٹی کے قریب قریب سکسٹی اور اس سے نیچے ہونا چاہیے صحیح ہے اب آپ کا تقریبا تقریبا جو ہے نا سمجھیں گے بارہ سے چودہ کیجی زیادہ ہے ٹھیک ہے ہاں تو ٹین ٹین کیجی کم ہو جائے گا بلکل کم ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں الگ سے کچھ ایکسرسائز کا ٹائم نکالیں گی یا پھر صرف واک واک یا صرف بغیر ایکسرائز کے کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے واک کرتی ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہے نماز بھی پڑھتی ہوں گی بس اب اب آپ نے دو بتائیں 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 پیریٹز ریگولر ہیں آپ کے بس صحیح ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے اب مجھے اجازت ہے بات کرنے کی دیکھیں اب آپ نے دو منٹ میری گفتوخ آرام سے سمجھ نہیں ہے سننی ہے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی ہائٹ ویٹ اور ایج کے حساب سے آپ کا آئیڈیلی ویٹ سکسٹی 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 ٹو میکسیمم ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا آپ تقریباً دس سے بارہ کیجی پندرہ کیجی تک تقریباً آپ کا وزن زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ وک کر سکتی ہیں بہت اچھی بات ہے گھر کے کام کرتی ہیں آپنا ٹیچنگ کرتی ہیں یہ کافی ہے اس کے علاوہ کوئی فیزیکل الگ سے ایکسرسائز نہیں ہوتی کوئی ایشو نہیں ہے جم نہیں جا سکتی ہیں ایکسرسائز الگ سے نہیں کر سکتی نہ کریں پانچ وقت کی نماز اور ووک آپ کے لئے کافی ہوگی ٹھیک ہو گیا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہماری باڈی اللہ نے جس نظام کے تحت بنائی بھی ہے اگر ہم اس کو وہ غزہ نہ دیں تو ہم اگر آٹیفیشل غزہ ریفائنڈ غزہ جو آج کل کی غزہ ہے اگر ہم جب اس کو وہ غزہ دیتے ہیں تو اندر کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے جب اندر کا نظام ڈسٹرب ہوگا تو آپ کے پیریڈز بھی ریگلر ہو جائیں گے آپ کے ہرمونل پرابلم بھی ہوں گے آپ کا وزن بھی بڑھے گا آپ کو کنسیب کرنے میں بھی پرابلم ہوگی صحیح ہو گیا اب اس کا طریقے کار کیا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ کو جو ہے وہ ہم بہتر کریں گے اب وہ ڈائیٹ جو ہوتی ہے وہ میں سنت کے قریب پلان بناتا ہوں کلائنڈ کا اب آپ مجھے بتائیں کہ سنت کے قریب پلان کو آپ فالو کرنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو بس ہاں ہاں ٹھیک ہے ریزن ہے نا دیکھیں اس کی ریزن ہے اگر آپ جم جا رہی ہیں یا ایکسرسائز کر رہی ہیں لیکن اگر آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہوگی نا تو آپ کا وزن اُلٹا کم ہونے کے بجارے بڑھنا شروع ہو جائے گا یہی تو ہوا نا آپ کے ساتھ اب کرنا کیا ہے دیکھیں ڈائیٹ کا مطلب فاکا کرنا یا بھوکا رہنا نہیں ہے ڈائیٹ کا مطلب ہے اب دیکھیں نا میری بہن اگر آپ میری سن لیں گی تو پھر میں سنالوں یا آپ میرے کو کنسٹ کر لیں ٹھیک ہے نا تھوڑا دا پیشنز بھی رکھے نا اب میں ٹائم نکال کے آپ سے خود بات کر رہا ہوں ہمارے مینجر نے کہا کہ یہ پریشان ہے ان سے عمر بھائی آپ ڈائرٹ بات کر لیں ورنہ مجھ سے بات کرنے کے چارجز آٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک چیز میں فری میں گائیٹ کر رہا ہوں تو آپ سن بھی نہیں رہی مجھے سنا رہی ہیں تو بات یہ سمجھیں کہ اب جو آپ کی ڈائیٹ ہوگی اس کو سن لیں کہ وہ کیا ہوگی ڈائیٹ کے آپ کو کونسٹ کلیر ہوگے نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے ٹھیک ہے کوئی بھی کھانا جو ہم کھاتے ہیں یا تو اس میں گوشت ہوتا ہے یا ڈالے ہوتی ہیں یا سبزی ہوتی ہے ایسا ہی ہے اچھا تھوڑے بہت مسالے ہوں گے حضب زائے کا ساتھ میں تیل یا گھی میں وہ کھانا پکتا ہے ایسا ہی ہے دنیا کے تمام کھانے انہی چیزوں سے بند ہیں یا اس کے علامہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے بس تو آپ کی ڈائیٹ میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی اب خور سے ایک بات سنیں آپ کی تو current height ہے weight ہے age ہے اس کے حساب سے تو اصل چیز ہے وہ quantity ہے جس quantity میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گوشت لینا ہے آپ نے روٹی لینا ہے آپ نے چاول لینا ہے آپ نے مسالے تیل گھی لینا ہے اس quantity کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بریانی پکائیں کڑائی پکائیں سالن بنائیں بجیاں بنائیں کباب بنائیں گھر کا کھائیں باہر کا کھائیں کوئی مسالہ نہیں ہے آپ نے اس quantity سے زیادہ بھی نہیں کرنا اور کم بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے quantity important ہوتی ہے اب مثال کے طور کے اوپر آپ کی body ابھی جتنی fat ہے اس پہ اس حساب سے اس کو نیچے لانے کے لیے ابھی جتنا quantity of food چاہیے نا جب اس کا وزن کم ہوگا تو پھر quantity of food change ہو جائے گا سمجھ رہی ہے تو وہ چیز مجھے وقتن فوقتن آپ کے ساتھ رابطے میں رہ کے اس plan کو آپ کے change کرنا پڑے گا ورنہ تو میری زندگی بھی آسان ہے کہ client کو plan دیا اور جان چھوڑا لی plan دینے سے result نہیں ملتے plan کو وقتن فوقتن وہ plan آپ کی body پہ اثر کیسے کرنا ہے اس کے اثر کو دیکھتے ہوئے اس plan کو پھر change کرنا پڑے گا وہ آپ کے ساتھ ساتھ سمجھیں گے اور پھر میں جیسا بتاؤں گا آپ follow کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حال ہو جائے گا اچھا اب آخری بات یہ سننے کہ الحمدلللہ اچھی بات یہ ہے کہ میری company کے اس مہینے آٹھ سال مکمل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی اوپر میری company نے تک 30% میں نے discount لگایا ہو ہے اپنی consultation fees کے اوپر ٹھیک ہے تو میری consultation fees جو ہوتی ہے وہ refundable ہوتی ہے refundable سے مراد یہ ہے کہ جیسا میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس guidance کو follow کر کے اگر آپ نے result achieve کر لیے تو توفے میں آپ کے پورے پیسے واپس ٹھیک ہے پیسے لینے کا مقصد میری بہن یہ ہوتا ہے کہ جب تک ایک client پیسے نہیں ادا کرتا وہ اس guidance کی قدر نہیں کرتا سمجھ رہی ہے اب آپ کے پیسے لگے ہوئے ہوں گے تو آپ میری guidance کی قدر کریں گی اب آپ کے جیسا جو client ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں 3 to 4 months کا time رکھیں صحیح ہے 3 to 4 months کی میری جو فیس ہوتی ہے نا وہ 17 18 thousand ہوتی ہے آج کل وہ کم ہوئی بھی ہے صرف 12 thousand ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے 12 thousand صرف فیسے 12 thousand فیس ہوگی جو کہ آپ اگر result achieve کرتی ہیں تو آپ کو دے دیے جائیں ٹھیک ہو گیا اور اب آپ کے اوپر جب 12000 کی تلوار لٹک نہیں ہوگی نا تو آپ کو پتا ہوگا مجھے عمر کی guidance کو منو and follow کرنا پڑے گا ورنہ میرے پیسے آیا ہو جائیں گے تو پیس تو بھی پیسے واپس لیکن اب آپ کو میں ٹائم ڈیوریشن جو بتا رہا ہو دیکھیں 4 months آپ اپنے ذہن میں رکھیں اپنے ideal میں تو وزن تو پہلے مہینے سا ہی کم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن یہ تو آپ کہہ لیں کہ میرا irregular period ہے میرا یہ problem ہے وہ problem ہے جیسا میں نے آپ بتایا آپ نے follow کر لیا آپ within 3 months انشاءاللہ conceive بھی کر لیں گی ٹھیک ہے اب میں client کو یہ کہتا ہوں جب آپ پیسے عدا کرتے نا میری بہن دیکھیں مجھے چاہیے آپ کی شروع کی ایک مہینے کی motivation وہ ایک مہینے کی motivation آپ کے اندر تب آئے گی جب آپ کے حلال کے کمائے میں پیسے خرچ ہوئے ہوں گے صحیح ہے نا اب میں تو گائیڈ کرنے کو میری بہن آپ کو فری میں گھروں میں آدیث موجود ہیں کیا ہم نے کھول کے قرآن پاک پڑھا ہے سال میں کتنی دفعہ مکمل کرتے ہیں نہیں پڑھتے نا رمضان میں مطلب کہ ہمارے کو مفت میں مل گیا نا کیونکہ ہم نے قرآن اور اس کی نبی کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لئے کوئی قربانی نہیں دی جب ہم نے کوئی قربانی نہیں دی نا تو پھر ہم مفت کی قدر نہیں کرتے تو اس قدر کا حساس دلانے کے لئے آپ سے میں شروع میں 12000 چارچ کروں گا اور یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس آپ نے ریزلٹ اچیف کیے پیسے واپس لے لی دوسری چیز کہ میری بہن آپ آج سے آپ میری بہن ہے صحیح ہے نا پہلی بات صحیح ہو گیا آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے آپ کا ریزلڈ میں نے اچیو نہیں کرایا تو یہ میرا قصور ہو جائے صحیح ہے آپ نے بس مجھے ایک وعدہ کرنا ہے کہ ایک چیز سپیشل میں آپ کھانے کو دھوا وہ آپ نے کھانی ہے وہ بزار میں نہیں ملے گی آپ کو نہیں وہ میرا سر ہے وہ آپ نے میرا سر کھانا ہے صحیح ہے بس دیکھیں اگر آپ میرا سر کھانے کی گیرنٹی دیں گی نا دیکھیں بجا کہتے میری جو کلائنٹ میرا سر کھانا مجھے اس سے محبت ہوتی کیونکہ مجھے پتا ہوتا یہ کلائنٹ سیریوس ہے سمجھ رہی ہے بس میری بہن سو بسم اللہ اب بیسکلی یہ پہلے آپ سے بات کرا دیتے میں صبح گیا تھا مورننگ شو میں چینل فائی کے ساتھ میرا لائی شو چل رہا تھا میں مورننگ شو میں انوائٹیڈ ہوتا صبح کے ٹائم اس لئے میرے پاس جی بس 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 تو آپ بے فکر ہو جائیں بڑے بول سے اللہ بچا الحمدللہ پورے پاکستان میں میرے سے بڑا پروفائل نہیں ہے دیکھیں اپنی داریم اپنے موز کرنا اچھا نہیں لگتا تکبر و غرور لگتا لیکن کلائنٹ کو حقیقت دکھانے سمجھانے بتانے کیلئے یہ بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ بڑے بول سے بچائے ہم اگر یہاں تک پہنچ گئے تو میری بہن یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نبی کی تعلیمات کی برکت ہے باقی ہماری کوئی دل میں ڈالے کہ آپ نے اس بھائی کی ساتھ کام کر تو آپ بھی سب میٹ کر آئے جو کہ آپ کی امانت ہوگی اگر اللہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر جاتے صحیح ہے انہوں نے اپنے گھر میں بنائی ہوتی یہ کھڑکی تو حضور دیکھتے اور انہوں سے پوچھتے آپ نے بڑی تو اب آپ نے جو میں آپ کو پلین دوں ہوں وہ سنت کی قریب ہوگا آپ نے اس کو یہ سوچ کی عمل نہیں کرنا بلکہ آپ نے دو طریقے سوچ رہی ہوں یہ میں اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کر رہی ہوں آپ کو اس کا سواب بھی ملے گا فٹنس بھی ساتھ ساتھ ہر موقع ملے وہاں سے نیکی آئی کھٹی کرنی ہے تو یہ نیت کر کے آپ فٹنس اپنے گول فالو کریں ڈائیٹ کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بن جائے گی اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی بن جائی ٹھیک ہے بس آپ مجھے اپنا نام بتائیں دا کہ میں زہن میں رکھو دا جب آپ رابطہ کریں مجھے آج یا کل میں تو پھر میں آپ کا اس حساب سے پلین ایک کنسیٹریشن میں رکھوں بس شگفتہ میری بہن اب آپ نے یہ ہمارے مینجر ہیں اپنا مبشر یہ آپ کو ڈیٹیل بھیج دیں گے آپ فی سمیٹ کرا کے ان کو سکرین شوٹ بیج دیجئے گا اس کے بعد یہ آپ سے میرا پرسنل نمبر شیئر کریں گے میرا پرسنل ووٹس ایپ نمبر ٹھیک ہے جو چوبیس گھنٹے میرے پاس ہوتا ہے سو آپ میرے ساتھ میرے پرسنل نمبر پرسنل ہوں گی ٹھیک ہو گیا بس بے فکر ہو جائے سمجھے اللہ نے آپ کو صحیح جگہ بیج بیج اب آپ نے اپنے ڈیسیشن لینا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو جوائن کرنا ہی نہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جزاک اللہ میری بیان جزاک اللہ مجھے سننے کے لئے جزا کر اللہ خیر